اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے تیب نور ہمارے چینل ال نور گوٹین ڈیری فارم ہے آپ سب دوستوں کو کوئی شامدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو اچھی سویت والی دن بھی دن کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بحال رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے شوق کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے جانبوں کی حفاظت کرے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جو آج کی ویڈیو ہوگی اس کا انوان ہوگا کہ بکریوں کے بچوں کا دودھ کس طرح پلایا جاتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو توٹلی ہی جو بکری ہیں ہماری جو پرائیگنٹسی سب نے بچے دے دی ہیں کچھ ابھی رہتی ہیں جو کہ بکری دو سے دہائی ماہ میں بچے دیں گی یہ ماشاءاللہ سب سے پہلے بکری یہ ہے جس نے سب سے پہلے ہمارے فام پر بچے دیور کیے تھے اور ماشاءاللہ بہت یہ اچھے بچے ہیں اس کے دوستو یہ ہم نے گندم ڈال لی ہے ٹھیک ہے اور یہ گلی ہے یہ اسب بول کی گلی ہے تو اس سے اچھے طرح ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ایک کے کر کے بکری لائیں گے اور کھلا کر اور ساتھ ساتھ بچے بھی نیچے دودھ پیتے رہیں گے تو یہ ہم نے دانا اس کا جو صبح کی ٹیم ہے وہ مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک پاو بکری کھا لیتی ہے صبح کی ٹیم اور اس کے بعد پھر ٹوٹلی اس کا جو تیچرائی کرواتے ہیں پھر شام کو بھگت پھر آدھا کے لو کے قریب دانا ڈال لیتے ہیں گولی اور گندم مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بندہ بھی ڈال سکتے ہیں جن کے پاس اجزاء بندے کے قدرتی جو اجزاء خالص ہوں وہ موجود ہوں مہیا ہوں آسانی سے تو وہ بندہ بھی اپنا خود کا گھر کا بنا کے تو استعمال کر سکتے ہیں تو بکری شوک سے گندم شوک سے کھاتی ہے گولی بھی شوک سے کھاتی ہے ماشاءاللہ یہ پہلی بکری تھی جو ہمارے فامیس نے بچے جو ڈلیور کی رہے ہیں سب سے پہلے اس میں ایک ناغری ہے اور ایک بلائے کمر سر ہی ہے بچت قریبا پچیس پچیس چھبیس دن کے ہو گئے ہیں آج اگر اس طرح ڈانہ بھی اگر آپ ڈالتے ہیں تو پھر بکری آرام سے اپنے بچوں کو دور پلا دیتی ہے مشکل کوئی نہیں آتی اس میں اور سردیو میں اپنے بچوں کی جو بکری کے بچیں ہوتے ہیں ان کی حفاظ صاحب کریں کیونکہ سارا نظام فارم کی کامیابی ہوتی ہے وہ بچوں کے اوپر ہوتی ہے سردیو میں شاید کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بچوں کے لئے ہم نے یہ علیدہ جو نا کے سیپریٹ بنائے ہوئے کھانا بنائے ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں بڑا جانور ان کے پاس کوئی نہیں آتا یہ نیچے چاول کی پرالی ہوتی ہے وہ نیچے اس کا بیٹ ہم بچھاتے ہیں ٹھیک ہے صبح اٹھا جو تینا بھی صفائی کر دیتے ہیں صبح کی ٹائم پھر شام کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر ہیٹر لگایا ہے ہیٹر کو ہم چلا دیتے ہیں یہ ہزار وارڈ کا ہیٹر ہے ٹھیک ہے را ٹائپ اس کو بھی ہم چلا دیتے ہیں شید کی روز ہی صفائی کرتے ہیں تاکہ بیماری سے جانور بچے رہیں موسیقی 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 اس کا ایک بچے نے صبح صبح دہا لگا لیا اس کو اس کی ماں کا جو نا کہ یہ کپرا جو تھانوں سے وہ ہٹا ہوا تھا اور وہ آ کے پی گیا ہے اسی لیے ہم اس کو جو جس نے پہلے پی لیا اس کو ہم تھوڑا پلائیں گے وہ ہی تھانے پلائیں گے یہ بھی تقریباً آج دس سے بارہ دن کے ہو گئے ہیں اس کے نیچے بھی دو فی میل ہیں ایک ناظری اور ایک عمر سری بلیک والی عمر سری میں پہلے ہی وہ زیادہ پی لیا تھا صبح کے ٹائم جس کی وجہ سے اب وہ اس کی سپیڈ چیک کریں اور اس کی سپیڈ چیک کریں اب وہ سلو سلو پی رہا ہے اور یہ تیزی سے پی لی ہوئی کیونکہ وہ اس نے آگئی صبح کے ٹائم بہت زیادہ پی لیا ہے صرف آپ کے بچے بکریوں کے جو ہونے کے وہ بچے ہیں تو ساری بچوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں بچے جب ہوتے ہیں دس پندہ دن کے بچے سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا دودھ بیچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بکری ہیں وہ ڈھائی سے تین کے جی تک دودھ دیتی ہے آرام سے کوئی دو کے جی بھی دیتی ہے ڈیڑ کے جی والی بھی ہیں تو اس حساب سے بس اگر ان کا دودھ بھی بیچا جائے دیکھیں اگر فرض کریں گے ایک بکری کا خرچہ بڑی بکری ہے جو اس کا خرچہ پچاس روپے چالی سے پچاس روپے پورے دن کا دھانا دھنکا بھی ڈال کے تو پھر بھی وہ دودھ اگر وہ ڈھائی سو کا دو سے ڈھائی سو کا دے دیتی ہے تو پھر اس طرح کچھ لوگ بکرییں لیتے ہیں اور ان کو چرائی کروا کے بیچ تیس روپے کا دھانا ڈالتے ہیں تو ان کا دودھ بھیج دیتے ہیں وہ بھی پرافٹبل ہے انہیں ایک چین بنائی ہوتی ہے کہ اتنی بکرییں دودھ دے رہی ہیں جس طرح تیس بکرییں فیلال دودھ دے رہی ہیں تیس پریگنٹ ہیں تیس خالی ہیں اس حساب سے تیس پہنتیس بکرییں ہر ٹائم ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جو دودھ دینے والی ہوں اس طرح ان کا پورے سال کا سرکٹ چلتا رہتا ہے کچھ لوگ بچے پال لیتے ہیں بچوں کو بڑا کر کے بھیجتے ہیں گلی سے گندم اور گلی سے جانور سیت مند بھی رہتا ہے اور دودھ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں وہ جانور کھاتا بھی شوک سے ہے تو دوستو ایک ہمارے پاس یہ بلیک مکھی چینی ہے جس بلیٹ لائن ہے پیور بلیٹ لائن قد اس کا بے شک چھوٹا ہے پر یہ دودھ میں نظارے کروا دیتی ہے ماشاءاللہ اس ٹائم یہ چار بچوں کو دودھ پلا رہی ہے صبح کے ٹائم میں ہم اس کے نیچے چار بچے چھوڑتے ہیں اور شام کو دو بچے چھوڑتے ہیں ایک اس کا اس کے نیچے ایک بلیک مکھی دوستو یہ میری فیوریٹ بکری ہے جس کا نام میں توتی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کا بھی کافی ہے اس کے پیچھے یہ میل ہے توتے کی طرح ناک ہے اس کا مکریہ کا ناک نکورہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جہاں رہا جس طرح بڑا ہوتا جائے گا اس طرح اس کا نکورہ بھی رہنے کے اور بات جائے گا موسیقی موسیقی شہر کی روز صفائی کرتے ہیں جس کی بہت سے بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے ویکسین کرواتے رہیں ٹائم پر اور سردیہ کا خاص کر خیار رکھیں اور اس کے بعد ہیٹر بھی ہمارے فارم میں موجود ہیں جو ہم ہر رات کو چلا دیتے ہیں اور یہ واٹر پروف پردے ہیں واٹر پروف پردے نہ اس میں سردیہ آتی ہے جس میں مردی بارش ہو کوئی اسی بھی قسم کی کوئی پروانی ہے رسی سے پردے بھی لگی ہوئے ہیں نیچے ہی کھرے ہوگے بندہ پورے شیڈ میں پردہ بھو کٹھا گار دیتا ہے اگر کسی بھائی کا کوئی سوال رہ گیا ہو پردوں کے حوالے سے تو جس بندے نے کوئی پردے بھی جس بھائی نے پردے بھی لینے آ تو جن سے میں نے پردے مگوایا ہیں ان کا میں نمبر بھی آپ کو دے دوں گا آپ مجھے ورسپ کریں میں آپ کو نمبر بھی دے دوں گا یہ واٹر پروف ہے ٹھیک ہے اور گولی کے لیے کسی بھائی کو گولی چاہیے اور گولی والوں کا نمبر بھی میں دے دوں گا ٹھیک ہے زیادہ تر ہوتا ہے اس طرح ہے کہ گولی بھی ملاوٹ ہوتی ہے اس میں پانی کی ملاوٹ ہو جاتی ہے ایک من کو ڈیرھ من بنانے میں دیر نہیں لگتی پان سے چھ منٹ لگتے ہیں اور ایک من کی ڈیرھ من بن جاتی ہے اور پاتابین چلتا پر یہ گولی سب سے اچھی ہے جو میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں بس کرو بس کرو بس کرو دوسرے بس چنگال ہو اور آج گیا ہوئے اور یہ بندہ ہم نے اپنے فارم پر رکھا ہوا ہے جن کا نام بھائی نواز ہے ٹوٹلی بکریاں یہ سنبھالتے ہیں دس بکریاں ہوں پھر بھی انہوں نے سنبھالنی ہے سو بکری ہو ڈیرھ سو بھی ہو جس طرح گندم کٹائے کے بعد ہمارے پاس دو سو سٹھائی سو جانور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ وقت زیادہ بہتر ہے فارمنگ سٹارٹ کرنے کے لئے ٹیمپریچر موسم بلکل ٹھیک رہتا ہو دس بکریاں ہوں پھر بھی ایک بندہ ہی ہے ٹھیک ہے دھائی سو بھی ہوتی ہے پر وہ چیز کے حساب سے ہوتی ہے کہ آگے جو چیز ان کو کھلانے کے لئے چارہ مجود ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ حساب ہوتا ہے اگر گندم کٹائے کے بعد کھلی زمین ہوتی ہے تو پھر ایک ہزار بھی اگر جانور ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کھلی زمین ہوتی ہے باہر کو نکالتے ہیں تو وہ دھانہ دنکاں کھا کے آ جاتی ہیں چیک کریں یہ پیور بلیڈ لائن جو ہوتی ہے قدیس کا بے شک چھوٹا ہے پر یہ جو ہونے کے اس کے نیچے چار تین چار کلو دودھ جو ہونے کے رہتا ہے دون ٹائم کا صبح اور شام کا جو بکری کی چیز ہوتی ہے یہ حوانہ چڈی یہ دیکھیں جاتی ہے کہ یہ کس طرح یہ پوری ہونے چاہیے وہ بکری دودھ والی ہوتی ہے اسی طرح کرتے ہیں کچھ لوگ اچھی بکرییں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا دودھ بیچتے ہیں اگر یہ بکری چار کے دودھ دیتی ہے تو اس کا خرچہ پچاس روپے ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے دیکھ لیں آپ کتنا یہ پرافر دے رہی ہے آپ اس کے بچے بیچ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو دس بارہ دن کے بچے ہوں وہ لوگ لے کے جاتے ہیں پر ہم بچے دونی بیچتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بچے بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کرتے ہیں اسی طرح ہیں کہ اگر دس ہزار کا ایک بکری دو بچے دیتی ہے اس طرح کی تو دس ہزار کا بچہ آرام سے بک جاتا ہے ایک ماہ کا یا بیس پچیس دن کا تو سارے سال کا خرچہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ بکری کا بچوں سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دودھ جو بھیجتے ہیں بعد میں وہ سارا ان کا پرافٹ ہوتا ہے تو جن علاقوں میں دودھ کی کمی ہے ٹھیک ہے دودھ کم ہے دودھ کی پیداور کم ہے اور مانگ زیادہ ہے تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی بیس پچیس تیس بکرییں لے کے اگر چرائی ان کے پاس آیا تو پھر صحیح ہے ٹھیک ہے بیسے فارم پہ پھر کوسٹلی پڑ جاتا ہے ہر چیز ڈھالنی پڑتی ہے تو اس حساب سے پھر ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے جس طرح اسلام بعد راولپنڈی کے علاقے ہیں اگر وہاں بکری کا دودھ بک سکتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی اس طرح کام کر سکتے ہیں بیس پچیس بکرییں لے کے لے کے تو ان کی فارمنگ کر سکتے ہیں چاہیں بکریوں کے بچے رکھ سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں جس طرح ان کی مرضی ہو اس طرح کام کر سکتے ہیں بکری کی ہائٹ لینڈ اتنی زیادہ نہیں ہے پر اس سے پہلا چلتا ہے کہ یہ اچھے ماں باپ کی بنائے کے بکری ہے اولاد ہے اس طرح کی برید بندے کے پاس ہوں اس کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کھا کے یہ فل ہو جائے اس کا پیڑ فل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اچھا دودھ دیتی ہے بکری دیکھنے میں اچھا ہے جس طرح کی بھی یہ کمزور ہے ہائٹ لینڈ میں پوری نہیں ہے پر نیچے سے یہ پوری ہے اس طرح کی بکری اگر دو بچے پال دے تو وہ بھی کافی قیمتی ہوتے ہیں کافی جو نئے کے پرافٹبل ہوتے ہیں تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بکری ہے یہ ہوانی چڈی اس کی پوری ہے ٹھیک ہے یہ چڈی ہوتی ہے اس کی اگر یہ پوری ہے تو دودھ تھن جو بکریوں کے نپلز وہ چھوٹے بھی ہوں گے تو چل جائے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ دودھ اس میں زیادہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے چربی والی ہوتی ہے اس میں یہ چربی بہت زیادہ ہوتی ہے پر اس میں دودھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں بلیٹ لائن ہوتی ہیں جو تو اس کے نیچے بھی ماشاء اللہ ایک بکری اور ایک بکرہ ہے ایک ناگرہ اور ایک امرہ سری ہے بگی ایوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی موسیقی تو دوستو اگر اسی بکری کا ڈھم ڈھکا لگا کے اس میں منڈی میں لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ منڈی میں چوائی ہوتی ہے جس طرح لوگ لیتے ہیں منڈی میں چوائی کر کے لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ کے لیتے ہیں کہ ہمانا اس کا کافی بڑھا ہے منڈی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں دودھ اتارنے والا جس جو بھینسو والا ہوتا ہے تو وہ انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں ایک دو دن کا دودھ دھاکا ہوا بھی ہوتا ہے بچوں کو دوسرہ پلا دیتے ہیں بچے بھی ساتھ جو انہیں گھومتے رہتے ہیں ہم آ کے تو بچے دودھ نہیں پیتے تو لینے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بچوں نے بکری کے نیچے سے دودھ پی بھی لیا ہے ان کا پیٹ بھی پھل ہو گیا ہے اور بکری کے نیچے دودھ کافی ہے ٹھیک ہے جی اسی حساب سے عام بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر جب وہ گھر میں لے کے آتا ہے تو پھر ہی پتا چلتا ہے اس کے نیچے کتنا دودھ ہے بکری کیا ہے اور کیا نہیں ہے بکری مال کا منڈی سے کوئی بھی چیز ہے اس کا پتا جب بھی چلتا ہے کہ جب وہ اپنے فارم پہ لے کر رہا ہے اپنے گھر میں لے کر رہا ہے پتا جب بھی چلتا ہے وہ چاہے بہنس ہے گھائیں ہیں یہاں بکری ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناغری بکری ہے سفیر ناغری اس کے نیچے چینہ بکر ہے بہت ہی بریڈر کوالٹی ہے بکر ہے جو بریڈر کوالٹی ہے اس اصل دوستو بھی ماشین ہے اس کے نیچے کافی ہے اس کے نیچے ہمیں ایک بچہ کیا دو بچے بھی اور لگا سکتے ہیں تینہ بچے یہ آرام سے پان سکتی ہے بکری دوستو یہ بکری ہیں تو کافی ہیں جن کو بچوں کو دودھ پلانے والی اگر سب ویڈیو بکریوں کے ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو طیب نور کو دیجئے عزازت اللہ حافظ اللہ نکوان